کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عید بقرعید کی دن دس بجے تک کا روزہ ہوتا ہے اور وہ دس بجے تک کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید کی دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے ناظرین ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ باتیں ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے آپ ویڈیو غور سے سنیں اور دوستوں کو بھی شیئر ضرور کریں اسلام میں کوئی بھی عمل عبادت اس وقت ہوتا ہے جب اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا جائیں یعنی شریعت اسلامیہ نے جس وقت میں جس عمل کو کرنے کا حکم دیا ہے اگر ہم اس عمل کو اس وقت میں کریں تو وہ عمل عبادت ہوگا اور اس میں ہمارے لئے ثواب ہوگا جیسے نماز کو اس کے وقت میں ادا کریں اگر اس سے ہٹ کر ادا کریں مثلا مکروح اور ممنوع اوقات میں تو اس میں ہمارے لئے گناہ ہوگا کوئی ثواب نہیں ہوگا مثال کے طور پر آپ دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں ادا کریں یعنی زہر اور اثر کو اثر کے وقت میں تو آپ کی صرف ایک ہی نماز ادا ہوگی کیونکہ ایک نماز کا ابھی وقت نہیں ہوا ہے لیکن حاجی لوگ میدان عرفات میں زہر اور اثر کو ایک ہی وقت میں ادا کرتے ہیں اگر ایک وقت میں ادا نہیں کریں گے تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو زہر اور اثر کو ایک ہی وقت میں ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے اسی طرح روزہ ایک عظیم اور افضل عبادت ہے اسلام کا رکن ہے اس میں بہت زیادہ ثواب ہے اسی لئے مسلمانوں پر ایک مہینے کے روزے فرض کی گئے ہیں لیکن روزہ عبادت اور ثواب اسی وقت ہوگا جب اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق ہم رکھیں گے جس وقت میں روزہ رکھنے کا حکم ہے اگر اس وقت میں رکھیں تو روزہ رکھنا عبادت ہوگا اور جس وقت میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اس وقت میں روزہ رکھیں تو گناہ ہوگا عبادت نہیں ہوگا اور کوئی ثواب ہمیں نہیں ملے گا اس طرح کے آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی عید الفطر اور عید الازحاقی دن روزہ رکھنا منع ہے جائز نہیں ہے کیونکہ ان دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ابو داوش شریف کی حدیث ہے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن یعنی عید الفطر اور عید الازحاقی روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے علماء اکرام فرماتے ہیں سال میں پانچ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے جائز نہیں ہے عید الفطر کا ایک دن یعنی ایک شوال عید الازحاقی تین دن اور اس کے بعد ایک دن یعنی بقرعید کی دس گیارہ بارہ تیرہ تاریخ کو یہ پانچ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے چاہے وہ نفل ہو یا قضا ہو کسی بھی قسم کا روزہ ہو رکھنا جائز نہیں ہے اگر کوئی ان دنوں میں روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا اسے روزہ رکھنے کا کچھ بھی سواب نہیں ملے گا روزہ ہوگا ہی نہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید بقرعید میں روزہ رکھنے سے کیوں منع فرمایا تو اس کا بہت آسان اور سیدھا جواب ہے کہ عید الفطر اور عید الازحا ان دنوں میں بندے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں یہ پانچ دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے میز بانی اور کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ پیو اور میرا شکر ادا کرو ان پانچ دنوں میں کوئی انسان روزہ رکھ لے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی میز بانی قبول نہیں کی اس کی نافرمانی کی اس وجہ سے ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے عید کی دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے یہ بات بالکل غلط ہے بےہودہ ہے شیطان روزہ نہیں رکھتا ہے شیطان کا کام تو روزہ داروں کو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو روزہ رکھنے سے روکنا ہے اور دس بجے تک کا روزہ ہوتا ہے یہ بھی غلط ہے تو اس مسئلے کا خلاصہ یہی نکلا عید الفطر عید الازحاقی دس گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے عید کی دن شیطان روزہ نہیں رکھتا ہے دس بجے تک عید کا روزہ نہیں ہوتا ہے امید ہے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کو لائک کریں سواب کے نیستے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ ہی بارہ کرتے